بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان علیشہ شہزاد آپ دیکھ رہے ہمارا اوفیشل یوٹیوب چانل ویڈیا فیض پہ بھی دیکھ رہے ہیں ناظرین بات کرنے جارے امران خان نے کیسا تیر چلایا ہے جو بالکل جا کے نشانے پہ لگا ہے وہ تیر کون سا ہے اور کس کمان سے نکل کے کدھر جا کے نشانہ لگا ہے نواز شریف کی چیخیں سننے کو مل رہی ہیں پریشرائز کر دیا ہے امران خان نے ان لوگوں کو کہ یہ گڑ گڑاتے ہوئے امران خان سے کہیں کہ جناب اب ملک نہیں چل رہا کیا کریں بات کہنے جناب امران خان کے حوالے سے تو پہلا پریشر تو اس پیڈیم پہ یہ ہے کہ امران خان نے بولا ہے کہ ہم اسمبلیاں ڈیزولو کرتے ہیں اسمبلیاں ڈیزولو ہو گئی تو مسئلہ کچھ یوں آ رہا ہے کہ یہ جو حکومت کہتی تھی ہم بہت ہی تجربہ کار ہیں ہمارے پاس تجربہ بہت زیادہ ہے ادم اعتماد کے بعد یہ حکومت وجود میں آئی اور حکومت وجود میں آنے کے بعد سے لگتار کوششیں کر رہی تھی کہ کسی طرح ہم امران خان کے خلاف کوئی ثبوت نکالیں انڈ یہ جاکے گھڑیوں کی چوری کی باتیں اور ڈیوز ایسی سامنے لیاتے ہیں لیکن ابھی تک اگر ہم ان کا گراب دیکھیں جو انہوں نے آٹھ ماہ میں آکے پاکستان کا مزید ستیہ ناز کیا ہے میں نے وہ فیکٹس ان فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں لیکن اس کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتانا ہے کہ بہت سے ان کے ایسے حامی جو نون لی کے لوگ ہیں وہ اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ وہ پنجاب سے یہ لوگ ہیں جناب وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں اس کے ساتھ بڑی خبر اس پوری ویڈیو میں یہ ہے کہ جو کل سے ایک کہہ لیں کہ کہانی چل رہی ہے نا کہ ڈیلی میلز نے جو ہے پی ایم شہباز شریف سے معافی مانگی ہے تو اس پہ بھی کچھ وضاحتیں سامنے آ گئی ہیں وہ شخص جس نے یہ سٹوری لکھی تھی ڈیویڈ روز انہوں نے بھی کچھ ٹویٹس کیے ہیں اور ادارے کی جانب سے یعنی ڈیلی میل کی جانب سے بھی کچھ وضاحتیں سامنے لکھی گئی ہیں اس پہ تفصیل گفتگو کریں گے سب سے پہلے ذکر کر رہتے ہیں پی ایم شہباز شریف کے حوال سے جن سے بار بار ہمارے پورے ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ اگر بات کی جائے نون لیگی صحافیوں کی لفافہ صحافیوں کی اس کے علاوہ بات کی جائے ان آفیشل آفیشل ماؤت پیسز کی اس کے علاوہ نون لیگ کے اپنے لوگ جو یہ منشن کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ڈیلی میلز نے شہزاد اکبر کے کہنے پہ یہ کلیم کر رہے ہیں مافی کچھ اس چیز کی مانگی گئی ہے اس کا ریزن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں آپ اگر اس کو ڈبل چیک کرنا چاہیں تو الڈی یہ پچر چل رہی ہوں گی اس کے علاوہ آپ خود بھی دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیویڈ روز جو ہیں جنہوں نے یہ خبر لکھی تھی ان کی جانب سے یہ لکھا گیا ہے The apology issue covers only one point یہ جو apology issue ہے یہ صرف ایک پوائنٹ پہ مانگی گئی ہے مافی that NAB did not accuse Mr. Sharif of stealing large sums of DFID aid when he was chief minister of Punjab the newspaper has not apologized for the other allegations in the article such as those covering alleged money laundering see below اچھا اس پورے انگریزی کے tweet کا جو crux ہے وہ مطلب یہ ہے کہ جناب کے ہم نے جو مافی اسی لیے مانگی ہے کہ ناب نے ان کو accuse نہیں کیا کہ انہوں نے جو ہے جناب steal کیا ہے کہ بڑی بڑی اماؤنٹ DFID aid جب یہ chief minister پنجاب تھے انہوں نے جب وہ لی تو اس پہ ناب نے ان کو کچھ نہیں کہا اس وجہ سے ہم نے ان سے معافی مانگی ہے اس چیز کی clarification جو ہے وہ ڈیویڈ روز کی جانب سے آئے گئے although یہ publish ہوا ہے daily mail کے Sunday reporters میں جس میں انہوں نے یہ article کی تفصیل گفتگو لکھی ہے کہ جس میں شہباز شریف اور ان کے جو دماد ہیں محمد یوسف ان کا نام بھی کیا گیا ہے چونکہ جب ارث کو ہی کہا تھا تب ایک کافی بھاری مقدار میں 14 july 2019 کو ایک بھاری مقدار میں لوگوں نے ڈونیشن کیے تھے وہ ڈونیشن جو پاکستان national accountability bureau کو دیئے گئے گفتر شہباز شریف تب chief minister تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ suggested that the money under investigation included a lot in subtotal sums of british public money that had been paid to the panjab province DFID grant aid we accept mr. شریف have never been accused by the national accountability bureau وہ یہ پھر mention کریں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ naab نے کبھی ان کو اس چیز کے لئے accused نہیں کیا ہے کبھی نہیں اس چیز کا ان کو کہا of any wrongdoing in relation to british public money یعنی کہ اس aid سے متعلق naab نے ان کو کچھ بھی ایسا ان پر الزام جو ہے اس کے ثبوت نہیں پیش کر سکے اس بنا پر ہم نے ان سے معافی مانگی ہے we are pleased to make this clear and apology to mr. شریف for this error یہ سالسلسلہ سامنے آیا ہے تو یہ وہ وجہ ہے جو صحافی اور نون لی کے جو لوگ لکھتے دکھائے رہے ہیں وہ بلکل مختلف کہانی دکھا رہے ہیں خیر اس وقت بھی نہیں ہے کہ ہم الیکشن کروالیں جن کے پاس مرگیوں کے لیے غزہ خریدنے کے لیے ان کی جو فیڈ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ الیکشن کیسے کرائیں گے اتنے بڑے پیمانے پر مردم شماری کیسے ہو کہ یہ ایک بہت بڑی بڑا علمیہ ہے اس وقت ہمارے ملک کے حالات کے حوالے سے موشی الات کے حوالے حکومت سے نکالا ہم سے سیاست مریشت سیکھو ان سے سیاست مریشت سیکھیں گے اب عمران خان جن کے دورے حکومت میں عمران خان کی جو گروت ریٹ تھی وہ پائیف پوائنٹ سامتنگ تھی ہماری ملکی سٹیبلیٹی ایک سسٹین ہم کر چکے ہوئے تھے چاہے کرونا تھا چاہے جو بھی مسئلہ مسائل آ رہے تھے عمران خان کی ٹیم کے پاس وہ چیزیں تھیں جو گریل سے نکلنے کے بعد بڑے خوشیاں مناتے وہ سہرہ بی عمران خان اور اس کی ٹیم کو جاتا ہے تو یہ ساری باتیں یہ صرف ان کے کہنے کی حد تک تو ایسی کی تیسی پھیر دیا پھر یہ بھی پریشان ہے اس علاوہ جناب انگلی خبر جو آخری کو جاتے جاتے ہیں اس سے پہلے میں ایک آرٹیکل آپ کے ساتھ شیئر ہے جس پہ لکھا ہے کہ پاکستان سینٹرل بینک فور ایکس ریزر فال ٹو یر لو اس وقت ڈالر جو ڈیلی بیسی پہ اڑان بھر رہا ہے چھ ماہ سے ہم یہ ڈالر کی حوالے سے بڑے منجن سنتے آتے تھے کہتے تھے جی اس ہاگ ڈار صاحب آئیں گے ان کے ہاتھوں میں کوئی جادو ہے جو جادو چل جائے گا ہماری معیشت سٹیبل ہو جائے گی تو جنا سٹیبل کیا ہونی تھی مزید گر گئی اس ہاگ ڈار صاحب خود پریشان ہے اور وہی کہتے وقت دکھے دیتے کہ اللہ سے دعا کریں کہ ملک حالات بدل جائیں تو آپ کس لیے آئے تھے آپ ہوں مفتہ اسماعیل صاحب ہوں نون لیگ کا کوئی بھی قیادت کا وہ شخصی ہے جو ایک کلیم کرتے ہوئے آتے تھے کہ جی نہیں ملکی حالات ہم بہتر کر دیں گے پھر آپ نے مفتہ کے بعد ان کو لاکے رکھ دیا انہوں نے بھی مزید بیڑا گھر کی کی آخری خبر جاتے چاہتے آپ کو دینے کہ یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو 20 الیکٹی بل ان کے کینڈیڈیٹس ہیں نون لیگ کے وہ اس وقت پی ٹی آئی میں موف کرنا چاہتے اور یہ اور کوئی نہیں حارون رشید نے اپنے پروگرام میں اس چیز کی تزدیق کی ہے کہ تک پہنچا نہیں تھی اگر آپ کو ویڈیو چلے گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور پیج کو فالو کیجئے اپنے بہت سارا خیال رکھے کھال رکھے